لاپتہ ٹائٹن آبدوز کا ملبہ دریافت پاکستانی بزنسمن اور اس کے بیٹھے سمیت تمام مسافروں کے جانبہ حق ہونے کا اعلان اوشین گیٹ کمپنی نے بحر اوکیانوس کے گہرائیوں میں تاریخی بحری جہاز ٹائٹن کے ملبے تک تفریحی سفر پر جانے والی لاپتہ آبدوز ٹائٹن میں سوار تمام افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے اس تفریحی سفر کا انتظام کرنے والی اوشین گیٹ کمپنی جس کے بانی بھی ٹائٹن آبدوز میں سوار تھے نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارا ماننا ہے کہ ہمارے سی ای او سٹاپٹن رش حزیدہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد ہمیش ہارڈنگ اور پال ہنری کھو چکے ہیں اس بیان سے قبل امریکی کوسٹ گارڈ کی جانب سے تصدیق کی گئی تھی کہ لاپتہ آبدوز ٹائٹن کی تلاش کے دوران سمندر کی تہہ میں ٹائٹن کے قریب سے کچھ ملبہ ملا ہے ٹائٹن آبدوز میں سوار مسافروں کے ایک دوست اور ڈائونگ ماہر ڈیوڈ میرینز نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اس ملبے میں ٹائٹن آبدوز کا لینڈنگ فریم بھی شامل ہے اوشین گیٹ کمپنی کی جانب سے جارے ہونے والی بیان میں مسافروں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ریسکیو کی کوششوں میں مدد فراہم کرنے پر بین الاقوامی برادری کا شکریہ بھی ادا کیا گیا امریکی کوسٹ گارڈ کیریئر ایڈ میرل جان ماہر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ جمرات کی صبح نائن نائٹ ٹائٹن آبدوز کی دم ٹائٹن کے ملبے سے تقریباً سولہ سو فٹ سے دور ملی انہوں نے بتایا کہ تلاش کے دوران اضافی ملبہ بھی دریافت ہوا ہے یاد رہے کہ ٹائٹن کے ملبے تک تفریحی سفر پر لے جانے والی عبدوز اتوار سے لا پتا تھی جس کے بعد اس کی تلاش کا آغاز کر دیا گیا تھا تلاش کے کام میں دو ڈرون سمندر کی تہہ تک پہنچے جب کہ برطانوی شاہی فوج کا ایک تیارہ بھی اس مقام پر آپریشن میں شامل ہوا تلاش میں رائل کینیڈین ائر فورس کے تیارے بحری جہاز اور ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز نے بھی حصہ لیا امریکی کوستگار کے مطابق ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز سمندر کی تہہ میں ہی موجود رہیں گی اور مزید معلومات ہی کٹھا کرنے کی کوشش کریں گی اس دوران امریکی کوستگار نے کہا تھا کہ آپ دوز کی تلاش میں شامل ریسکیو ٹیموں کی آوازیں ریسکیو ٹیموں کو آوازیں سنائی دیں جس کے بعد سرچا پریشن کا دائرہ وسیع کر دیا گیا لیکن کیپٹن جیمی فریڈرک نے مود کو کہا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ آوازیں کس چیز کی ہیں ماہرین کے مطابق زیر سمندر جس جگہ ٹائٹن آپ دوز گئی وہاں کا ماہور اور حالات زمین کی بیرونی خلا جیسے سخت اور مشکل ہیں کیونکہ ٹائٹن کا ملبا سمندر کے جس حصے میں موجود ہے اسے میڈ نائٹ زون کہا جاتا ہے کیونکہ وہ درجہ حرارت منجمت کر دینے والا اور وہاں گھوپ اندھیرہ ہوتا ہے